مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ چھے زلحجہ چودہ سو بیالی سگری بمطابق سولہ جولائی دو ہزار اکیس عیسوی بعنوان فضیلت حج خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بعیجان حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہم پر کرم نوازی کی بزریہ اسلام میں عزت بخشی اور ہمیں ساری کائنات کی امتوں سے افضل امت بنایا اور جس نے اپنی اطاعت کو واجب نافرمانی کو حرام اور احکام کو شریعت بنایا حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرایا خانہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ اور اس کے قصد کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بنایا ہماری طرف ہم سے ہی تمام انبیاء و رسل سے افضل رسول بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان اتارا تاکہ وہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں اور آپ فضل و بھلائی میں ایک شاندار نمون و پیشوا تھے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے پاکیزہ آل و اصحاب اور تا قیامت ان کے طریقہ و سنت کے پیر و کاروں پر رحمت نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد اے اللہ کے بندوں میں تجور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقویے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ سعادت دارین کا دور و مدار مولا کریم کے تقویے پر اور کامیابی و کامرانی کا انحصار صرف اسی کی اطاعت و فرما برداری پر ہے پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری شاندار غنیمت و سرمایہ اور اس کی رضا و خوشنودی بہترین نفع و مقصد ہے جنت کو مکروح چیزوں سے اور جہنم کو شہواز سے ڈھمپا گیا ہے جبکہ تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا سو جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب و کامران ہے لوگوں مہینوں دنوں اور گھڑیوں کے لحاظ سے ہی یقینا فضیلت و برتری میں اوقات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور عبادت کے لیے کچھ ایسے محدود اوقات ہیں جو بلا شبہ نیکیوں کے سیزن ہیں اور آپ اس وقت انتہائی عزت و احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینے سے گزر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت و عزمت اور فضیلت اتا فرمائی ہے اور ان مہینوں میں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے منع کرتے ہوئے فرمایا جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی ٹوٹل مہینوں کی ٹوٹل تعداد بارہ ہیں اور جن میں سے چار مہینے عزت و احترام اور حرمت والے ہیں یہی درست دین ہے لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا لہذا سال کے کل بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم تین مسلسل اور چوتھا رجب مذر جمادی الثانی اور رشعبان کے درمیان والا ہے مخاری و مسلم اے اللہ کے بندو خبردار بلا شبہ تو منتہائی حرمت و عظمت کے حامل مہینے ذلحجہ سے گزر رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات اور تقرب الاللہ کے اسباب مشروع کیے اور جسے تمام اوقات و حرمتوں سے بڑھ کر عزت و عظمت والا قرار دیا ہے خبردار بلا شبہ تم حرمت والے مہینوں اور موسم حج میں ہو اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے خبردار بلا شبہ تم خیر و بھلائی نیکی عبادات عطاوں اور نواشوں کے شاندار موسم میں ہو نہا خیر و بھلائی کے چہنے والوں آگے بڑھو اور برائی کے پرستاروں باز آ جاؤ خبردار بلا شبہ تمز الحجہ کہ اس عشرے سے گزر رہے ہو جو سال کے تمام دنوں سے افضل ہے اللہ تعالی نے اس عشرے میں وہ عبادات جمع فرما دی ہیں جو ان ایام کے علاوہ کسی میں جمع نہیں جیسے نماز روزہ حج صدقہ خیرات اور اس کے علاوہ دیگر نیکی کے تمام کام اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور ابن عباد صلی اللہ عنہمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک ان دنوں کے عمل سالے سے زیادہ محبوب ہو یعنی اس عشرے کے دنوں سے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے عشرے میں کیے گئے عمل سالے سے بڑھ کر زیادہ شاندار یا زیادہ عجر و سواب والا کوئی عمل نہیں ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی ماں اپنی جان مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا اسے ابو دعوت ترمیزی نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے حضر جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن دس دن عشرہ ذو الحجہ کے یہ دن ہیں اسے بزار نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے اے مسلمانوں سب سے عظیم کارے خیر سب سے عبادت اور سب سے زیادہ ضروری نیکی یقیناً واجبات و فرائز کی ادائیگی ہے جبکہ سب سے عظیم واجبات و فرائز ارکان اسلام اور بنیادی احکام نماز روضہ حج اور زکاة ہیں جیسا کہ حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کا اس پر میرے فرض کردہ عمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرا بندہ مسلسل نفل عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یا تاک کہ میں اس سے محبت و دوستی کر لیتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دے دیتا ہوں بخاری شریف بلا شبہ اسلام چند ارکان پر قائم ہے اور وہی اس کا سہارہ اور اساس ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے اور وہ ارکان یہ ہیں گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے یہ کہ اللہ تعالی کو ایک مانا جائے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا بخاری و مسلم چنانچہ یہی ارکان اسلام کے بواب اور بنیادی احکام ہیں اور یہی وہ پائے اور بنیادی ہیں جس پر وہ استوار ہے اور یہی سب سے پہلے واجبات سب سے بڑے فرائض اور تقرب حاصل کرنے والوں کے لئے سب سے افضل ذرائع تقرب ہیں اسی سے حساب کا آغاز ہوگا اور یہی عجر و ثواب اور سزا کا مدار ہیں اسی سے نجات کامیابی اور سعادت اور یہی خسارہ و بربادی کا باعث ہیں سو جو ان پر ڈٹ گیا اور ان کی پبندی کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور جس نے انہیں زائع کر دیا اس نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنا عمل عمر ضائع کر کے آخرت کا خسارہ پا لیا طلح بن عباد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بالوں والا ایک نجدی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کی آواز کی ایسی بھن برانت ہمیں سنائے دے رہی تھی جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے جہاں تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تب پتا چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں تو اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ تو کوئی نماز مجھ پر واجب نہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم کوئی نفل پڑھو دوسرا واہ رمضان کے روزیں فرض ہیں اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی روزہ تو نہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکاہ سے اگاہ فرمایا تو اس نے پوچھا اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز فرض نہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تم کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہو راوی کہتے ہیں پھر وہ آدمی مڑ کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا نکلا تو کامیاب ہو گیا یا فرمایا اگر یہ سچا ہوا تو جنت میں داخل ہو گیا بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یقینا اللہ تعالی نے اسے فرض قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے صاحبہ استطاعت لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج فرض ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا تم حج کرو تو ایک آج بھی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے آپ چھپ رہے یہاں تک کہ اس نے تین بار یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے اہدا نہ کر سکتے پھر کہا لہٰذا تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے کسرت سوال و اختلاف کی وجہ سے ہی حلاق ہوئے تھے چنانچہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس پر حد المقدور عمل کرو اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو مسلم شریف اللہ تعالیٰ کے بندوں جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اپنے گھر کی حاضری کا شوق بھر دیا اور کوئی بھی ہر سال اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار ہی حج کرنا فرض کر دیا اور حج کو استطاعت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے فرمایا صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج فرض ہے اور استطاعت سے براہ صحیحت امن زادرہ اور سواری کی فرامی ہے چنانچہ جس پر ادائیگی واجب ہو گئی اور وہ تعمیل حکم کے لئے حجر ہو گیا اور اسے کسی پھر اسے کسی عذر نے روک لیا یا اس کی ادائیگی میں کوئی دوسرا عمر حائل ہو گیا تو اس کے لئے عجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی بلکہ جس کی نیت سچی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ آئندہ مجسر ہو جائے انشاءاللہ اے اللہ کے بندوں بھلائیاں کرنے سے خطائیں مٹتی ہیں اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں جبکہ حج تو گناہوں کا بہت بڑا کفارہ ہے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہ در پہ حج عمرہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی سونے چاندی اور لوہ کے میل کچھ ایل کو صاف کر دیتی ہے اور حج میں برور کا ثواب تو سوائے جنت کے کچھ نہیں ترمیز شریف اور ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے جماع فوش گوئی اور فسق و فجور سے بچ کر حج کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر لورتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا چھا مخاری شریف اور ابو غریر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ کے بعد عمرہ دونوں کی درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ نہیں بخاری و مسلم اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش منائے اسی پر اختفاء کرتے ہم اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم و دلیل سے تمام گناہوں کی بخش اسطلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخش اسطلب کرو بلا شباہ وہی غفور ورحیم ہے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے فضل و احسان سے ہم نے عمتیں اتا کی اپنی جود و رحمت سے ہم پر کرم کیا اور اپنے عدل و حکمت سے اپنے امور کی تدبیر کی اور معاملات کو چلایا اقوام مسلم حج اسلام کا وہ عظیم و شان باب ہے جسے اللہ تعالی نے مشروع و قرار دیا اور اس کے عوقات و مقامات کی شان کو دبالہ کرتے ہوئے فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں اس لئے جو ان میں حج لازم کر لے تو وہ دوران حج جمع گناہ اور لڑائی جگڑے سے بچتا رہے اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالی اس سے آگاہ ہے اور زادہ راہ لے لو اور سب سے شاندار زادہ راہ اللہ تعالی کا ڈر اور تقوی ہے لہذا اے اکل مندو مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو اے اللہ کے بندو حج اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک ہے بلا شبہ اللہ تعالی نے حج نامی ایک صورت نازل فرمائے میز حج کے بارے میں بہت سے آیات نازل ہوئیں بہت اللہ شریف کا حج کرنے والو مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اطاعت و فرما برداری اور فریضے کے ادائیگی کی کوشش کی توفیق اطاف فرمائے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی کے اس اس فضل و رحمت سے خوش ہو جاؤ جو تمہاری جمع کردہ تمام پونجی سے بدرجہ بہتر ہے تمہیں مبارک ہو جب اللہ تعالی نے احسان کرتے ہوئے ایک شعار اسلام کی ادائیگی کے لئے تمہیں منتقف فرمایا اور دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے لئے حج کی فرصت محسسر کی مبارک ہو جب تم بیت اللہ شریف اور حج کے مقامات مقدسہ کی سب سے افضل دھرتی پر مناسب کے حج کی ادائیگی کے لئے چلو گے مبارک ہو جب تم وہ عبادت شروع کرو گے جس سے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہوتے برائیاں مٹ تین درجات بلند ہوتے اور مناجات منظور ہوتی ہیں مبارک ہو تمہیں وہ میدان عرفات جس میں تم داخل ہوگے اور فرشتوں کے سامنے اللہ تم پر فخر کرتے ہوئے کہے گا دیکھو میرے یہ بندے غبار آلود پراغندہ حال دور دراز سے میرے در پر آئے ہیں لہذا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بے شک میں نے ان کو معاف کر دیا ہے بیت اللہ شریف کے حجاج کرام حج کے دنوں میں عبادت اور مناسب کے حج کے لئے فارغ ہو جاؤ معصیت الہی کھیل کود اپنے حقات کو ضائع کرنے والے تمام بہدہ امور سے مکمل اجتناب کرو دوران حج جمعہ فسک و فجور اور جھگڑے سے بچو ہر عمل میں خلوص نیت اور بدت کے بجائے اتباع سنت پر بھرپور توجہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قطعاً قبول نہیں کرتا جس میں رائے برابر بھی شرک ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکوں سے بڑھ کر شرک سے بیزار اور مستغنی ہوں اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے کسی غیر کو میرا شرک بنایا تو میں اس کو اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں لہذا تم ہر قسم کے شرک سے پاک صاف اللہ کے عبادت کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف شریع طریقے اور اس کے نبی کی زبان پر جاری شدہ شریعت کے مطابق ہی جائز ہے اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مہر نہ ہو وہ عمل مردود اور نامنظور ہے بیت اللہ شریف کے حجاج کرام ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس مبارک ملک سعودی عرب کو امن و سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجال آئے جو ملک حجاج بیت اللہ شریف کی زیافت کے لیے بھرپور کوششیں برے کار لاتا مشاعر مقدسہ کو انتہائی شاندار میں یار کے مطابق تیار کرتا اور ممکن حد تک افضل ترین خدمات پیش کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خادمِ حریمین شریفین اور ان کے قابل اعتماد ولیہد کو اس پر بہترین برپور اور شاندار بدلہ اتا فرمائے اے بیت اللہ کے حجاج کرام ان تمام انتظامات و تعلیمات کی پبندی کرو جو خدمات کی کارکردگی کو بہتر بنانے تمہارے لئے طریقہ کار کو آسان کرنے اور زندگی کے لئے امن و امان فراہم کرنے میں معامن ہیں اپنے عمر اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے ہر قسم کی خلافرزی سے بچو ذمہ دار اور ذمہ دار اداروں کی طرف سے جاری کردہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تم ہمیشہ اس کی حفظ و نگرانی میں رہو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور تم اپنے اہل خانہ کی طرف سالم و غانم واپس تشریف لاؤ موسیقی